اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد وما من دابت فی الارض اللہ علی اللہ رزقها ویعلم مستقرہا ومستودعہا کلن فی کتاب مبین زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے چاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے یعنی وہ کفیل اور ذمہ دار ہے زمین پر چلنے والی ہر مخلوق انسان ہو یا جن چرند ہو یا پرند چھوٹی ہو یا بڑی بہری ہو یا بری ہر ایک کو اس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے وہو اللذی خلق السماوات ورد في ستت ایام وكان عرشه على المال يبلوکم ایكم احسن عملا وَلَيْن قُلْتَ إِنَّكُم مَبُوتُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ اللہی وہ ہے جس نے چھے دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے اگر آپ ان سے کہیں گے کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیا جاؤ گے یعنی خیامت ہوگی تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو بڑا نیرہ صاف صاف جادو ہی ہے وَلَيْن قُلْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّتِ مَعْدُودَهُ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چھنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کونسی چیز رکے ہوئے ہے سنو جس دن وہ آپ کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں پھر تو وہ جس کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں پر اُلٹ پڑے گا وَلَئِنْ أَذَخْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَوْسٌ كَفُورٌ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چھکا کر پھر اسے لے لے تو وہ بہت ہی ناومید اور بڑا ہی ناک شکر بن جاتا ہے وَلَئِنْ أَذَخْنَاهُ نَعْمَا اَبَعْدَ ضَرَّا وَلَا أَمَصَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهْبَ السَّيَّاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِهُ الْفَخُورٌ اور اگر ہم اسے کوئی رحمت پہنچائے اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں یقینین وہ بڑا ہی خوش ہو کر فخر کرنے لگتا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلغ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی على رسول کریم اما بعد وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّا هَا وَمُسْتَوْدَعَا کُلُن فِي کِتَابٍ مُبِين زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے چاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے یعنی وہ کفیل اور ذمہ دار ہے زمین پر چلنے والی ہر مخلوق انسان ہو یا جن چرند ہو یا پرند چھوٹی ہو یا بڑی بحری ہو یا بری ہر ایک کو اس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے وهو الذي خلق السماوات ورد في ستت ایام وكان عرشه على المال يبلوکم ایكم احسن عملا ولن قلت انكم مبوثون من بعد الموت لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللہ ہی وہ ہے جس نے چھے دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے اگر آپ ان سے کہیں گے کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے یعنی خیامت ہوگی تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو بڑا نیرہ صاف صاف جادو ہی ہے وَلَيْنَ خَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ عَلَىٰ يَوْمَ يَعْتِيهِمْ لَيْسَ مَسْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ اور اگر ہم ان سے عذاب